دوستو ہماری حیبٹس اوور آل ہماری لائف کو ایک شیپ دیتے ہیں ہماری پرسنیلٹی کو ڈیولپ کرنے میں ہمارے تھوٹ پیٹرن کو ڈیولپ کرنے میں ہمارے ایٹیٹیوٹ کو ڈیولپ کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار حیبٹس کا ہے آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اپنی عادتوں کی قید میں ہے اور یہ عادتیں ہی آپ کے فیچر کو ڈائریکٹ بھی کرتی ہیں اور پریڈکٹ بھی کرتی ہیں تو دوستو اگر آپ نے اپنے عدوگرد کے ماحول اور لوگوں پہ نظر کرنے کی بجائے اپنی عادتوں پہ نظر کر لی تو یقین جانئے کہ آپ اپنے فیچر کو خود سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو دوستو عادتوں کو بدلنے چینج کرنے کے کچھ بیسک سٹیپس ہیں جنہیں ایک دفعہ آپ نے اگر اپنی لائف میں ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیا تو ویدن فیو منس آپ کی پرسنیلٹی آپ کی شخصیت بلکل چینج ہو جائے گی دوستو ان سٹیپس میں سے سب سے پہلے سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنی تمام بری عادتوں کو ایڈنٹیفائے کریں اور انہیں ایک لسٹ کے شکل میں اپنے سامنے رکھیں اور اس لسٹ کے ترتیب کچھ اس طرح سے بنائیے کہ وہ عادتیں جن کو آپ آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس لسٹ میں اپیر ہوں نیکس سٹیپ میں آپ نے اس سب سے پہلے اپیر ہونے والی حیبٹ کو ہائیلیٹ کرنا ہے صرف اس ایک ہیبٹ کو اپنی پرسنیلیٹی میں سے ختم کرنے کی کوشش کرنے ہیں صرف اس ایک ہیبٹ کو چینج کیجئے سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق کسی بھی ایک ہیبٹ کو چینج کرنے میں یا ختم کرنے میں یا نئی ہیبٹ کو ڈیویلپ کرنے میں 21 days کا سٹینڈر ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے تو آپ کی کنسسٹینسی اور آپ کی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ ان ہیبٹ کو وان بے وان چینج کرسکیں گے نیکس ٹیپ میں جب بھی آپ یہ نوٹس کریں کہ آپ اپنی پرسنیلیٹی میں سے اس ہیبٹ کو ختم کر چکے ہیں تو آپ کو اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے آپ نے خود کو ٹریٹ دینی ہے کیونکہ جب بھی آپ ایک ہیبٹ کو اپنے اندر سے ختم کریں گے تو آپ ایک نئے شخص بن چکے ہوں گے اس کے بعد دوستو اسی پروسس کو آپ کو ریپیٹ کرنا ہے اپنی سیکنڈ ہیبٹ کے لیے اور پھر تھرڈ اور پھر فورد جب تک ان تمام بری ہیبٹ کو آپ اپنے اندر سے ختم نہیں کر دیتے آپ اس پروسس کو ریپیٹ کریں گے اور دیکھئے گا دوستو آنے والے چند مہینوں کے اندر آپ ایک نئے شخص بن چکے ہوں گے جو کہ پہلے سے زیادہ پروڈکٹیف پہلے سے زیادہ سیکسیسفل اور پہلے سے زیادہ خوشحال ہوگا تو دوستو آج اس پیٹرن کو اپنی لائف میں اپلائی کیجئے اور زندگی کو پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے جنا شروع کر دیجئے